الحمدللہ سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لک ونشهد ان محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطيع اللہ ورسوله فقد رشد واہتداب ومن يعص الله ورسوله فقد ضل بغباب فانه لا يذر الا نفسه ولا يذر الله شيئا نسال اللہ ربنا ان يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ویتبع ردوانه ویجتنب سخطا فإنما نحن به ولا اما بعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعا وکل بدعة ضلالا وکل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفطه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوریه من آیاتنا انه هو السميع البصير بہت ہی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصى تک وہ مسجد اقصى جس کے اردگرد کو ہم نے برکت عطا فرما رکھی ہے مقصد اس کا یہ تھا لِنُورِيهُ من آیاتنا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں انہو هو السميع البصير بے شک وہ ذات بہت سننے والی اور ہمیشہ دیکھنے والی ذات ہے صدق اللہ العظیم آج رجب کی بیس تاریخ ہے اور اگلا جمعہ انشاءاللہ ستائیس رجب کو ہوگا اور عام طور پر مشہور یہ ہے کہ ستائیس رجب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میراج نصیب ہوا وہ ستائیس رجب کی رات تھی اور اسی نسبت سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پھر ستائیس کی رات کو عبادت کرنی چاہیے اور ستائیس کا دن جو ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے نہ صرف یہ بلکہ رجب کے پورے مہینے کے لیے بہت سی روایات جمع کر کے بتائی جاتی ہیں بیان کرنا تو چھوٹی بات باقاعدہ اس پر مضامین لکھے جاتے ہیں اور اس پر کتابیں لکھی گئیں رجب کے مہینے کی فضیلت اور پھر اس کے جو مختلف آحکام ہیں خصوصی طور پر نوافل ادا کیے جاتے ہیں خصوصی طور پر روزے رکھنے کا احتمام ہوتا ہے خاص قسم کی نمازیں سلاة الرغائب کے نام سے ایک نماز سلاة الالفیہ کے نام سے ایک نماز اور اس طرح کی نمازیں جو ہیں ان کا احتمام کیا جاتا ہے اسی طرح بعض لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے علیہ حضر القیاس ایک بائیس رجب کو عجیب و غریب رسم رجب کے کونڈے کے نام پر وہ رسم کر کے اپنے دین اور ایمان کا کونڈا کیا جاتا ہے علیہ حضر القیاس مختلف چیزیں مختلف دین کے نام پر رجب کے مہینے میں بنا رکھی گئی ہیں ان میں سے ایک بات ستائیس کی رات کی عبادت اور ستائیس کی دن کا روزہ بھی شامل ہے اور اس کی مناسبت میراج کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس بات سے قطع نظر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میراج نصیب ہوا یہ واقعہ تن رات کو نصیب ہوا تھا یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ تاریخ انسانی کا بلکہ تاریخ کائنات کا سب سے زیادہ محیر الہقول واقعہ تھا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج نصیب کر کے میراج عطا فرما کے جو عزت اور تقریم عطا فرمائی گئی وہ کائنات انسانی میں کبھی کسی کو میسر نہیں آئی یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس واقعے کی وجہ سے ستائیس کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کبھی خصوصی عبادت کا احتمام فرمایا کبھی اس کے روزے کے لیے ترغیب فرمائی یہ رات تو اتنی اہمیت کی حامل تھی کہ علامہ ابن حجر اسکلانی نے فتولباری کے اندر میراج کے واقعے کی تاریخ کے بارے میں دس روایات نکل کی ہے یعنی یہ یاد رکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا اور اس بات کو بیان کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا کہ یہ واقعہ کس رات کو پیش آیا اس کے بارے میں مختلف ایک روایت ستائیس رجب کی ہے لیکن وہ ستائیس رجب کی جو ستائیس رجب اور سن نبوی نبوت کا دسویں سال یہ تاریخ نکل کی جاتی ہے اور خاص طور پر برے صغیر میں جس سے بہت زیادہ اس کو شورت ملی علامہ سید سلیمان منصور پوری نے رحمت اللہ العالمین کے اندر اسی تاریخ کو دہرایا ہے کہ یہی تاریخ تیس ستائیس رجب دس سن نبوی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج نصیب ہوئے ہو سکتا ہے یہی تاریخ ہو لیکن اس رات کے عبادت کے احتمام کی صورت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی روایت بھی منقول نہیں کہ یہ کس رات کو واقعہ پیش آیا تھا چہے جائے کہ اس رات کی عبادت کا احتمام کرنا اگر اس کی عبادت کا احتمام کیا جاتا اگر یہ جشن کی رات ہوتی تو پھر اس میں بھول جانے والی بات کیا تھی اس میں پھر روایت کر دینے والی یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات تھی ہمیں ارشاد فرما دیتے اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ واقعہ میراج کی تاریخوں کا اگر پوری دس کی دس روایتوں کا تجزیہ کیا جائے تو صحیح بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ دس نبوی کو ستائیس رجب کو یہ واقعہ پیش آ سکتا ہی نہیں اس کی وجہ ہے کہ ایک بات جو بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ پانچ نمازیں فرض ہونے سے پہلے ہو گئی تھی پانچ نمازیں فرض ہونے سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی اور ان کی وفات رمضان المبارک دس سن نبوی کو ہے جس کو عام الحسن کہا جاتا ہے رمضان المبارک کی ہے اور دسویں سال ہے اور نماز پنجگانہ فرض ہوئی ہے میراج والی رات اور اگر یہ ستائیس رجب کا واقعہ ہو دس سن نبوی کا تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تو اس کے بعد ہوئی ہے جو کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت سے پہلے ہونی چاہیے لہٰذا ایک بات تو ثابت ہوئی کہ یہ ستائیس رجب کو اگر پیش آیا بھی ہے تو دس سن نبوی کو نہیں آیا پھر یہ گیارہ سن نبوی کو آیا ہوگا اللہ حضر قیاس اس کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ یہ رمضان میں پیش آیا رجب میں پیش ہی نہیں آیا اس کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ یہ محرم میں پیش آیا اس کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ یہ ربی الاول میں پیش آیا ہے بلکہ جو بنیادی سیرت کی کتابیں ہیں اس سے بعد جو بائے ثبوت کو پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بارہ ربیل اول کو پیش آیا لیکن اتنا محیر الوقول واقعہ اتنا زبردست اہمیت کا حامل واقعہ کب پیش آیا ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی روایت جس کے بارے میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہو کہ یہ ہے وہ بے بالعقان نہیں بتائی گئی اور ہم کسی ایک روایت کو یہ نہیں کہہ سکتے تو رہی بات اس رات عبادت کرنے کی تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا ہم اس کی تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ یہ واقعہ کیا پیش آیا اور اس کے اندر کتنے اسباق ہیں اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رجب کے حوالے سے جتنی باتیں میں نے عرض کی ان کی کیا حیثیت ہے رجب کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت میں میں نے خود ایک دو مضمون پڑے اخبار میں اور بڑا نہ حیران ہوا اتنی روایات ہی کٹھی کی گئیں مجھے پریشانی ہونے لگی کہ ہم تو رجب کی فضیلت سے محروم ہیں نعوذ باللہ من ذالک محرومی کا احساس ہونے لگا کہ اتنی زیادہ فضیلت پھر ان روایات کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو سمجھ آئی کہ حوالہ سب کا موجود ہے بے حوالہ کم ہی ہیں کوئی ان میں سے اکثر روایات کا حوالہ موجود ہے لیکن حوالہ پتا ہے کیا ہے ابن الجوزی کی الموضوعات کا ابن الجوزی کی الموضوعات موضوع کہتے ہیں من گھڑت روایت کو تو جو روایت من گھڑت ہو بغیر کسی بنیاد کے کوئی شخص اپنی طرف سے کھڑ دے اور اس کے بارے میں محدث یہ ڈیکلیئر کر دے کہ یہ من گھڑت ہے اس کو محدثین کی زبان میں موضوع روایت کہتے ہیں موضوع کا مطلب ہے بنابتی گویا وہ جھوٹی روایت ہوتی ہے اور علامہ ابن الجوزی نے یہ خدمت سر انجام دی کہ جتنی چھوٹی روایات اس طرح کی پھرتی تھی انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیا اور اس کا نام رکھ دیا الموضوعات لہذا جو کتاب جو اس میں آگئی اس کے بعد الموضوعات کا تجزیہ بھی بہت سارے محدثین نے کیا کہ الموضوعات میں کہیں کوئی ایسی چیز تو ابن الجوزی نے نقل نہیں کر دی جو موضوع نہ ہو اور انہوں نے موضوع کہہ دیا ہو امام زہبی نے اس پر کام کیا ہے دیگر محدثین نے بھی اس کی شرع لکھی ہیں تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو بات الموضوعات کا حوالہ دے کر بتائی جائے گویا حوالہ دینے والا خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہوں میں بناوٹی حدیث بیان کر رہا ہوں اللہ اکبر اور بناوٹی حدیث بیان کر دینا یا پھر بغیر کسی دلیل کے کسی چیز کو دین بنا کے پیش کر دینا دین اللہ کا ہے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور جس پر مدینے والے کی مہر نہیں لگی وہ بات کبھی سچی ہو سکتی نہیں وہ دین نہیں وہ بے دینی آپ سواب سمجھ کے کریں گے سواب ہوگا نہ صرف یہ کہ سواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ ارشاد فرماتے تھے ہر جمعے میں ارشاد فرماتے تھے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا بدترین کام وہ ہیں بدترین یعنی بدترین کام وہ ہے جو قابل برداشت بھی نہیں بدترین کام وہ ہیں خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور بدترین بات شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا بدترین بات وہ ہے جو اپنی طرف سے گھڑ لی جائے نئی بنا لی جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی جو صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی وہ بنا لی جائے فرمایا شَرَّ الْأُمُورِ وہ بدترین عملوں میں سے ایک عمل ہوگا بدترین کاموں میں سے وہ کام ہوگا جو خود گھڑ کے بنا دی ہے فرمایا وَكُلُّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَ ہر نیا کام ہر نیا بنایا ہوا دین میں نیا بنایا ہوا کام وہ بدعات ہیں یہ نیا کام دین میں اور دین کس کو کہتے ہیں جو صواب سمجھ کے کیا جائے ہر وہ کام جو صواب سمجھ کے کیا جائے وہ دین ہے جس پر انسان صواب کی توقع رکھے وہ دین ہے اور اس نیت سے کوئی نیا کام کرنا لوگ اس کو گڑمڑ کر دیتے ہیں کہتے ہیں شلوار کمیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی یہ جالی والی ٹوپی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی علا حد القیاس اگر میں شلوار کمیز اس نیت سے پہنوں کہ مجھے شلوار کمیز پہننے سے صواب ہوگا تو اس کا مطلب ہے میں شلوار کمیز پہننے کو دین سمجھتا اور اگر میں اس کو دین سمجھتا ہوں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل پیش کرنی پڑے اور اگر میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ بیدت ہو اور اگر یہ اپنی ضرورت کے تحت کرتے ہیں تو ضرورت کے تحت کوئی بھی نئی چیز استعمال کی جا سکتی ہے نئے سے نئے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت لیکن اس کو دین قرار نہیں دیا جا سکتا آپ دین سمجھ کے کوئی کام کریں تو فرمایا ہر نیا کام جو دین میں بنایا جائے وہ بدعات ہے ہر بدعات گمراہی ہے سب گمراہیاں ہیں یہ کبھی نیکی کی طرف لے جانے والی کوئی چیز نہیں ہوتی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے دین میں نیا کام اس لیے شروع کرتا ہے کہ کام تو اچھا ہے جس کو بعد میں بدت حسنہ کہا جاتا ہے بدت حسنہ کہ کام تو اچھا ہے نا چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا چاہے صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا کام تو اچھا ہے نیکی کا کام ہے اب نفل پڑھنے سے کوئی منع کر سکتا ہے کسی نفل کام تو اچھا ہے روزہ رکھنا کام تو اچھا ہے رجب کی فضیرت بیان کرنا کام تو اچھا ہے امام مالک کہتے ہیں جس شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ کام اچھا ہے چاہے نیا ہے کام اچھا ہے اس کو کر لیا جانا چاہیے گویا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیانت کا عقیدہ رکھتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کام اچھا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ ہو یہ ہوئی نہیں سکتا کام دین کا ہو کام اچھا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں رہنمائی نہ فرمائی ہو یہ ہوئی نہیں سکتا لہذا دین صرف وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا حالا ما لیسا من ہو دین مکمل اللہ کا سرٹیفیکیٹ اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینہ اللہ کی طرف سے سرٹیفیکیٹ مل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ ہے دین اب جس نے نئی بات اس میں پیدا کی خود سے بنائی یا من گھڑت رہائتوں کی بنیاد پر بنائی جس نے بنائی اور کوئی نیا کام اس میں نیا شامل کیا جو اس میں پہلے نہیں تھا فرمایا فہوا ردن مردود ہے جیسے شیطان مردود ہے ایسے وہ مردود ہیں ایک دوسری حصیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من عامل عمالا لیسا علیہی امرنا کام کرتا ہے کوئی آدمی لیکن مدینے والے کی بہر نہیں ہے اس کے اوپر لیسا علیہی امرنا ہمارا کوئی حکم کوئی صحیح حدیث کوئی صحیح عمل اس کے اوپر نہیں ہے لیسا علیہی امرنا فہوا ردن مردود ہے جیسے شیطان مردود ہے ان ساری باتوں کے باوجود ہم بیان بھی کرتے ہیں عمل کی ترغیب بھی دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قذب علیہ متعمدن بڑی خطرناک بات ہے جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منصوب کیا فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا اور قُلُّ مُخْدَثَتٍ بِدْعَ وَكُلُّ بِدْعَتٍ ضَلَالَ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ہر جمعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے ہر نیا کام بِدَت اور ہر بِدَت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کو لے جانے والی جنت کو لے جانے والی نہیں آدمی کام سواب سمجھ کے کر رہا ہے تو جا کہاں رہا ہے جنت میں نہیں جا رہا جہنم میں جا رہا اللہ اکبر اور بعض کہتے ہیں کہ چلیں بیان کر دینے میں کیا حرج ہے موضوعات کی صحیح حدیث تو ہے نا ایک بچی میرے پاس لے آئی کہتی جہ حدیث ہے میں نے خود پڑھی فوٹو کاپی کروا کے لے آئی اگلے دن نیچے حوالہ دیا ہوا چھپیوی کتاب میں حوالہ دیا ہوا الموضوعات لابن الجوزی ابن الجوزی کی موضوعات کا حوالہ اللہ اکبر اندازہ تو فرمائیں اور پھر اس کو سمجھائیں کہتے ہیں ہے تو حدیث نا چاہر موضوع ہے ہے تو حدیث مسلم شیف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف بیان کر دینا جب پتا چل گیا کہ موضوعات الموضوعات کے اندر علامہ ابن الجوزی نے بیان کیے تو پتا چل گیا نا کہ من گھڑت ہے تو من گھڑت پتا چل جانے کے باوجود آپ نے اس کو بیان کیا صرف بیان کیا تو مسلم شیف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدس عنی بحدیث جس نے میری طرف سے ایک حدیث بیان کی حدیث کہہ کے بیان کی کہ یہ حدیث ہے ہم کہتے ہیں چاہر موضوع ہے ہے تو حدیث نا اللہ اکبر چاہر بنابتی ہے ہے تو حدیث اس نے کہا تھا ڈگری ڈگری ہوتی ہے جالی ہو یہ اصلی حدیث حدیث ہوتی ہے بنابتی ہو یا صحیح ہو انہا لاللہ و انہا علیہ راجع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایک حدیث میری طرف سے بیان کی مسلم شریف کی حدیث ہے آپ نے فرمایا من حدس عنی بحدیث جس نے میری طرف سے ایک حدیث بیان کی یرا انہو قذر اور اس کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے جب الموضوعات کا حوالہ مل گیا تو جھوٹ ثابت ہو گیا نا الموضوعات کا حوالہ مل گیا جھوٹ ثابت ہو گیا بنابتی ہونا ثابت ہو گیا پھر بھی حدیث بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے بیان کی ہے فَهُوَ أَحَدُ الْقَادِبِينَ وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ ہے جس نے بیان کی ہے وہ جھوٹا لکھا گیا کیونکہ اس نے الموضوعات کا حوالہ دینے کے باوجود بیان کرنی ہے اللہ لیکن ہم پھر بھی کیے جا رہے ہیں سارا کچھ رجب کی فضیلت اب سن لیجئے رجب کی فضیلت ہے کے نہیں بڑی فضیلت والا مہینہ ہے رجب فضیلت والا مہینہ ہے اس کی فضیلت اللہ نے بنائی ہے چار مہینے غرمت والے اللہ نے بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر چھتیس کے اندر فرمایا یہ مہینوں کی گنتی بارہ کی اس دن سے ہے جس دن سے زمین و آسمان کو اللہ نے تخلیق فرمائی یہ بعد میں نہیں بنے اس کا تعلق کسی خاص واقعے کے ساتھ نہیں ہے یہ اللہ نے بنائے ہیں انہ عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرا فی کتاب اللہ اللہ کے ہاں لوہ محفول میں لکھا ہے کہ یہ بارہ مہینے ہیں یوم خلق السماوات والارض یہ اس دن سے ہے جب جس دن سے یہ کائنات پیدا ہوئی ساتھ فرمایا منہا اربعتن حرم ان میں سے چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمارا ہے ذالک الدین القیم دین تو بس یہ ہے دین اللہ کا مضبوط اور پختہ دین یہ بس اتنا ہے فَلَا تَدْلِمُوا فِيهِنَّا اَنفُسَكُمْ فرمایا اب ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کر بیٹھنا گویا ان مہینوں میں یہ حرمت والے مہینے یہ چار اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ چار کون کون سے ہیں ثلاثتن متوالیات تین تو وہ ہیں جو یکے بعد دیگرے ہیں سیدھے ایک ترتیب میں ذُلقادہ ذُلحجہ وَالبُحرم تین تو یہ آگئے ہیں چوتھا فرمایا وَالراجعبو مودار وَالراجعبو مودر الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَان اور چوتھا رجب ہے جو مذر کا مہینہ ہے یہ مذر والا رجب مذر والا رجب جو جمادی السانی اور شعبان کے درمیان ہے اب یہ مذر والے رجب سے کیا مراد ہے یہ بخاری شریف کے دیس ہے مذر والے رجب سے یہ مراد ہے کہ عربوں میں رجب کے مہینے کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی بلکہ اہلِ لغت نے لکھا ہے کہ رجب کا مانا ہی عزت والا مہینہ ہے رجب ترجیب سے ہے جس کا مانا ہی تعظیم ہوتا ہے تو رجب کو دورِ جاہلیت میں ہی حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا عزت اور احترام والا مہینہ سمجھا جاتا تھا اور باقی تین مہینے یہ چاروں کے چاروں مہینے یہ پہلے سے حرمت والے سمجھا جاتے تھے اللہ کے دین نے بھی اس کو قائم رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حرمت کو قائم رکھا اللہ کریم نے بھی ان کی حرمت کو قائم رکھا لیکن رجب کی جو سارے ہی عرب ان کی اہمیت سمجھتے تھے لیکن جو مزر تھے نا مزر قبیلے کا نام ہے مزر قبیلے کا نام ہے اور مزر قبیلہ سب سے زیادہ رجب کا احترام کرتا تھا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا وہ مزر والا رجب ہے جو جماعتی ثانی اور شابان کے درمیان آتا ہے اور وہ دور جاہلیت میں کیا کچھ کرتے تھے رجب کی تعظیم میں بڑی خرافات کرتے تھے عظمت والا مہینہ ہے اس میں قربانیوں کا خاص طریقہ اس میں عبادات کا خاص طریقہ جس میں سے بخاری شریف کی حدیث ہے ایک ان کی رسم جس کو رجبیہ بھی کہا جاتا تھا اور اس کا نام عطیرہ بھی ہے اس کا ذکر بخاری شریف کے اندر ہے کہ یہ انہوں نے رجب کے ساتھ خاص کر رکھی تھی کہ رجب کے اندر جو جانوروں کی قربانیاں کرنا یہ ان کا خاص شغل تھا اور خاص احتمام کرتے تھے اس دور اب اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس مہینے کی فضیلت تو قائم رکھی لیکن ان کی جو خرافات تھیں جو وہ اپنی بناوٹی عبادات کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو حرام قرار دے بخاری شریف میں فرمایا لا فرع ولا عطیرت فی الاسلام یہ رجب تو فضیلت والا مہینہ ہے لیکن یہ عطیرہ یہ فرع یہ ان کی رسموں کے نام ہے اور عطیرہ کو رجبیہ بھی کہا جاتا تھا فرمایا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے اسلام میں یہ حرام ہے رجب کی فضیلت ہے ان رسموں کی فضیلت نہیں ہے جو اس مہینے کے اندر کی جائے وہ بعد میں بنے یو پہلے بنے کہانیوں کے نام پر بنے بناوٹی حدیثوں کے نام پر بنے کسی بھی نام پر بنے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث اس بارے میں منقول ہی نہیں ہے روایت کی ہی نہیں گئی تو ہم اپنی طرف سے کیسے بنا سکتے ہیں اللہ پر نہ بنا سکتے ہیں نہ پیش کر سکتے ہیں رجب فضیلت والا مہینہ ہے رجب حرمت والا مہینہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَضْلِمُوا فِيْهِنَّا أَنفُسَكُوْ گناہ سارے مہینوں میں گناہ ہے لیکن یہ مہینے چونکہ حرمت والے مہینے ہیں ان میں گناہ کیا جائے گا تو زیادہ بڑا گناہ لکھا جائے گا اگر کوئی شخص بدعات کا مرتقب ہوتا ہے بدعات کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کسی اور مہینے میں کرے گا تو گناہ گار اس مہینے میں بھی ہوگا لیکن اگر حرمت والے مہینے میں کرے گا تو وہ بڑا مجرم قرار پائے گا فَلَا تَضْلِمُوا فِيْهِنَّا أَنفُسَكُمْ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کر بیٹھ دین کے نام پر اور یہ جو بائیس رجب کے کونڈوں والا میں نے ذکر کیا اس کا تو کسی بناوٹی حدیث میں بھی ذکر نہیں کسی موضوع حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں کوئی ایسی روایت ہے ہی نہیں یہ بلکہ بنی ہی بررے صغیر میں آکے ہے داستانِ عجیب کے نام سے ایک کہانی بنائی گئی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس کو منصوب کیا گیا اور منصوب کر کے ایک اور جی بو غریب کہانی اللہ حکم اور چھپیوی مل جاتی اس کو پڑھئے گا کبھی اگر موقع ملے تو ایسی جھوٹ کہانی کہ کہانی پڑھتے ہوئے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں اور اس کہانی کی بنیاد پر یہ بائیس رجب کے کونڈے بنے ہیں یہ سارا جھوٹ کیوں سامنے آ جاتا ہے کیوں واضح ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کے جھوٹ ہونے میں شک کی کوئی نہیں حقیقت میں بائیس رجب کو جو موررخین بیان کرتے ہیں کہ اس رسم کو شروع کرنے والا ایک ایسا شیعہ تھا جس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی میں یہ کام شروع کیا تھا بائیس رجب حقیقت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے اس نے اس دن خوشی منانے اور جشن منانے کا پروگرام بنایا لیکن چونکہ امکان تھا کہ اگر بظاہر جشن منایا جائے تو لڑائی جھگڑا پڑ سکتا تھا لہذا اس رسم کے بنیادی قواعد و ضوابط میں یہ بات رکھ دی گئی کہ کونڈے جب بھی کرنے چھپکے کرنے باہر نہیں لانے کھلانے والوں کو اندر لے جانا کھانے والے اندر آ جائیں کونڈے باہر نہیں آنے جائیں لہذا اس رسم کے بنیادی ذابطے میں یہ بات موجود ہے کہ یہ خفیہ رسم ہے اور یہ گھر کے اندر سر انجام پاتی ہے اور پھر علمیہ یہ ہے کہ اس کو دین قرار دیا جاتا ہے اور رجب کے اندر یہ سوری باتیں اور رجب کی فضیلت کے نام پر بھئی رجب کی جتنی مرضی فضیلت ہو دین صرف وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا دین صرف وہ ہے باقی اور کوئی بات دین نہیں انہی میں ایک بات ستائیس رجب کی رات کی عبادت اور اگلے دن کا روزہ بہت سارے بزرگوں نے بھی یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں صوفیاء نے کہ چلیں اور کچھ نہیں تو اس کو مستحب اس روزے کو مستحب قرار دیا مستحب کہتے ہیں پسندیدہ کو کہتے ہیں جی اس لیے پسندیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی اتنی بڑی تقریم عطا فرمائی میراج نصیب ہوا تو اس کی خوشی میں یہ اگر منا لیا جائے تو پسندیدہ بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہجرت سے پہلے میراج نصیب ہوا سال دسوہ بھی ہو سکتا ہے گیاروہ بھی ہو سکتا ہے بعض روایات کے مطابق باروہ سال بھی ہو سکتا ہے ان تین سالوں میں سے کسی ایک سال کو ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج نصیب ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کم مز کم جو چودہ سال اس کے بعد گزارے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مکہ کے دس سال مدینہ کے اور ان دس سالوں کے علاوہ تین سال یہ تیرہ سال تو کم مز کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں آپ کی حیاتِ طیبہ صحابہِ کرام دیکھتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اگر اس رات کی عبادت کا احتمام فرمایا ہو یا حکم فرمایا ہو تو پھر یہ دین ہے اور اگر نہیں فرمایا تو یہ بے دینی ہے اس کو اس کے ساتھ منصوب کرنا یہ غلط ہے البتہ واقعہ میراج سے جتنے اسباق ملتے ہیں وہ ہمیں حاصل کرنے چاہیے اللہ کریم نے اس واقعہ کا اظہار جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دیان فرمایا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں انتہا درجہ کا غیر معمولی واقعہ محیر العقول واقعہ اور انسان کی عقل دنگ رہ جائے سارے جو علم فن ٹکنالوجی سائنس عقل زمان پیمان اور مکان ہر پیمانہ جواب دے جائے ہر علم جواب دے جائے وہی تو موجزہ ہوتا ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا موجزہ جو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا اور اس کا نام ہے میراج اور ایک اس کا نام ہے اسرا اسرا اور میراج میراج اروج سے ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس واقعے کے اصل میں دو حصے ہیں صرف نگاروں نے بھی لکھا ایک حصہ اسرا کہلاتا ہے چلنا سیر کرنا اور اللہ کریم نے فرمایا سبحان اللہ ذی اسرا بیعبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصام اسرا کا ذکر اس آیت میں ہے میراج کا ذکر صحیح احادیث کے اندر ہے کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اسرا نہیں ہوا میراج بھی ہوا دونوں واقعات ہوئے اسرا مکہ سے لے کر یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصا تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے اور مسجد اقصا سے ساتھویں آسمان سے اوپر تک کے سفر کو جو اللہ کریم نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا اس کو میراج کہا جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ بس صرف اس لئے ہوا ہو کہ رات کو عبادت کر لی جائے صبح کا روزہ رکھ لیا جائے اس کا مقصد صرف یہ ہو تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما جائے اللہ کریم فرماتے ہیں لِنُورِيَهُ مِنَ آیَاتِنَا ہم نے تو یہ واقعہ اس لئے برپا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر اس لئے کروایا تاکہ ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں اور نشانیاں دکھائیں ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے کہ کیا کیا نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی کیا کچھ دیکھا اور کیا اس کی اس کے اندر سبق کیا ہے ہمارے لئے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نشانیاں ہی دکھانی تھی تو نشانیاں تو اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائے بغیر دکھا سکتا تھا اگر نشانیاں ہی دکھانی تھی اور وہ بخاری شریف کی حدیث میں مسلم شریف کی حدیث میں اور مسلم احمد کی حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لمبا واقعہ ہے میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا